سامین و ناظرین السلام علیکم مادہ میں اور اپنی صحت کو اچھا بنانا ہے اپنے گھر کو پرسکون رکھنا ہے اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے کو صاف سترا اور ملک کو بہتر سائٹ پہ لے کے جانا ہے تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ سیلولائٹ جو ہے نا وہ آپ کے جسم کو کس طرح سے خراب کرتی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ قسم کا زہر ہے جو کہ آہستہ آہستہ جسم کو ختم کر دیتا ہے تو سیلولائٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زنانہ پرابلم ہے زنانہ پرابلم یہ کیوں ہیں گو کی مردوں میں بھی ہوتا ہے زیادہ تر کمر کے ارد گرد اور گردن کے پیچھے سیلولائٹ بنتی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں اور اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چربی کا تناسب مردوں کی نسبت خواتین کے جسم میں زیادہ پائے جاتا ہے یہ خواتین میں چوبیس فیصد یعنی ٹوئنٹی فور پرسنٹ ہوتا ہے اور مردوں میں الیون پرسنٹ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسٹروجن ہارمون سیلولائٹ بنانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور یہی ہارمون خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ زنانہ جسم اور زنانہ محول ذہنی اتا چڑھاؤ جیسے کہ گھرے لو محول کہ خواتین پر جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے کہ اسٹریس بہت ہوتا ہے بچوں کا شوہر کا سسرال والوں کا خاندان والوں کو نبھانا ہے برادری کو نبھانا ہے پھر اپنے گھر کے کام ہیں پھر ہر چیز خواتین کے اوپر آتی ہے آپ یوں سمجھنے کہ 99% جو ہے نا مسئلہ مسائل کا شکار خواتین ہوتی ہیں کبھی کبھی مرد حضرات کو بھی ٹینشن ہوتی ہے لیکن بیسیکلی جو ہے یہ اس کا شکار زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں تو ہم آپ سے درخواست کریں گے خاص طور پر مرد حضرات سے کہ وہ اپنی خواتین کا ساتھ دیں ان کی ہلپ کریں اگر آپ کو موقع ملے تو ان کا تھوڑا سا کام کاج میں بھی ہاتھ بٹھائیں اس کے بہت اچھے اثرات ہوں گے اور خواتین بھی چوبند اور خوبصورت اور صحت مند رہیں گی تو آپ کو بھی پریشانی کم سے کم ہوگی اچھا پھر یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے آپ کو کہ سیلولائٹ بنانے کی وجہ سے جسم سے کی وجہ کیا ہوتی کہ جسم سے ضائع شدہ مواد کا خارج نہ ہونا ہے اس کے علاوہ کنیکٹن کنیکٹیو تشیوز کی سختی سے بھی اس کی بناوٹ پروان چڑھتی ہے اس لیے سیلولائٹ سے بچنے کے لیے تین عامل بروے کار لانے میں بہت مدد ملتی ہے ایک تو یہ کہ کنیکٹیو تشیو کو ان کی نارمل پوزیشن پہ لے آئیں جسم سے ضائع شدہ مواد کو جسم سے ضائع شدہ مادوں کو اکھٹا کریں اور جسم سے ضائع شدہ مادوں کا جلد از جلد اخراج کریں جیسے کہ اگر جسم میں ہم نے ایک ویڈیو ڈالی ہے جس کے اندر وہ بہت ہی اچھی ہمیں خود بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی کہ جس سے یہ کہ اگر آپ پانی زیادہ پینگے تو جسم میں جو فاسد مادتے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ان کا اخراج ہوگا اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دس بہانے بناتے رہتے ہیں ابھی واشنگ جائیں گے ابھی جائیں گے لیکن وہ روک کے رکھتے ہیں یہ کبھی نہ کریے گا اس سے تو بے انتہا نقصان ہوتا ہے خاص طور پر خواتین کہ ابھی بچے کو دیکھنوں ابھی یہ چولے پہ ہانڈی چڑی بھی ہے اس کو میں کرنوں بھولنوں تھوڑا ٹیلی فون کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا کسی اور کاموں میں مصروف ہیں لیکن واشنگ نہیں جانا روک کے رکھنا ہے اس سے جسم میں زہر پیدا ہوتا ہے اور آپ کی اپنی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو احساس ہو کہ آپ کو جانا ہے واشنگ آپ فوراں جہنے واشنگ چلے جائیں تو اس سے جو ہوگا جسم سے زائع شدہ مادوں کا جلدہ اخراج ہوگا اور جسم کو سیلولائٹ سے آزادی مل جائے گی ان تمام وجوہات کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک اوسط قد و قامت کی بالغ عورت ہر دس سال بعد پانچ پاؤنڈ ازلات کا یعنی کہ اس کے مسلز ہوتے ہیں اس کا وزن کم کرتی ہے جبکہ پندرہ پاؤنڈ کے لگ بھگ چربی اس کے جسم پر چڑ جاتی یعنی دس سال میں تو اگر دس سال تو کوئی تو ایک بہت بڑی مدد ہے اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اگر آپ کی لائف ہیپی ہے اگر آپ کو سٹریس نہیں ہے اگر آپ اپنے بیکار مادوں کو جلدی سے جلدی جسم سے باہر نکال دیتی ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ ایکسرسائز کے ذریعے واک کے ذریعے اچھے کھانے کے ذریعے جو ہے نا آپ اس چربی کو آرام سے کم کر سکتی ہیں اچھا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا اضلاتی وزن بغیر نشانی اور علامت کے کم ہو جاتا ہے اور چربی کے اضافے کبھی پتہ نہیں چلتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مزید اضلات سکڑنے لگتے ہیں یعنی مزید سکڑنے لگتے ہیں تو جسم میں بڑھتی ہوئی چربی بھی نمائیہ ہونے لگتی ہے کیونکہ چربی مزید کی نزبت زیادہ نرمہت لیے ہوتی ہے اس لئے انسانی جلد اسے مزید کی طرح نہیں کس کر رکھتے بلکہ بظاہر اسے دیکھنے سے ہندازہ ہو جاتا ہے کہ مزید کی جگہ چربی لے رہی ہے نارمل چربی کے ساتھ ساتھ خواتین میں مخصوص مقامات پر گھومڑ کی طرح کے ابھار نمائیہ ہونے لگتے ہیں جو کہ سیلولائٹ ہوتے ہیں اور یہ سیلولائٹ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی بیس سال کے عمر کے بعد ظاہر ہونے لگتے ہیں خواتین میں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ چربی اور ازلات کے وزن کا تناسب تھوڑا گڑڑڑ ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے جیسے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اسٹریس سے دور رکھئے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھئے بہت زیادہ چربی لے غزائیں نہ کھائیں واک کریں تھوڑی سی چاہے آپ گھر میں کر سکتی ہیں تو واک کر لیں تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کریں اور اپنے آپ کو تازہ ہوا میں سانس لیں پانی پینے کا زیادہ سے زیادہ آپ کا رجحان ہونا چاہیے جب بھی بھوک لگے آپ کو لگے کہ بھوک لگ رہی ہے لیکن اصل میں وہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ پانی پینے تو آپ دیکھے گا کہ تھوڑے ہی دن میں آپ اپنے آپ کو چاک و چوبن محسوس کرنے لگیں گی اور یہ جو سیلولائٹ بننے کے موافق حالات ہوتے ہیں ان سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے